واقعات ہوئے ہیں جہاں یہاں سے مسافر چلے گئے ان کے پاس صحیح ٹیسٹ کے سرٹیفیکیٹ نہیں تھے لیکن بہرحال وہ کوئی سرٹیفیکیٹ لے گئے وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ پوزیٹیو ہیں کرونا کے اور اس وجہ سے پورے ملک کی جو ہے وہ بدنامی بھی ہوئی کچھ اداریے ایسے آئے باہر کے ممالک میں تو پلیز آپ جب جائیں پابندی سے وہ پالیسی فالو کریں جو حکومت پاکستان نے دی ہے یا جو ائرلائن اور ملک جہاں آپ جا رہے ہیں انہوں نے دی ہے اس سے چھوٹ نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ سرزرش بھی ہوتی ہے کچھ پاکستانیوں کو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیپورٹ کر دیں گے اگر آپ اس طرح نہیں کر کے آئیں گے تو اپنے ملک کے لیے اپنے ساتھ مسافروں کے لیے پلیز یہ پوری طرح سے گارنٹی کر لیں اپنے آپ کو کہ آپ کو کوئی بیماری کا ڈر یا کوئی ایسی علامات نہیں ہیں صرف پھر ٹریول کریں آخری بات میں آپ کی نظر میں یہ رکھ دوں کہ بہت واویلہ مچائے پچھلے کچھ دنوں میں کہ جی پاکستان سے بڑے کرونا کے پیشنٹ چلے گئے اور ہم دنیا میں کرونا ایکسپورٹ کر رہے ہیں میں بلکل دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں ایسا بلکل نہیں ہوا ہے پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں ساری دنیا میں وبا ہے تو کچھ لوگ وہاں جا کے کرنٹینہ میں گئے ہیں کچھ پوزیٹیو آئے ہیں کوئی شک نہیں لیکن کہیں پہ دس ہیں کہیں پہ بارہ ہیں کہیں پہ پندرہ ہیں بلکل یہ بات غلط ہے جو میڈیا پہ چلی ہے بین الاقوامی بھی اور پاکستانی بھی کہ جی پاکستان سے بہت زیادہ کرونا کے مریض ہیں جو شرع پوزیٹیو ہمیں معلوم ہوئی ہے ممالک سے اپنے ذراعوں سے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان نے پچھلے تین مہینے تمام مسافرین کو یہاں پہ ٹیسٹ کیا بیس جون تک تمام اخراجات اٹھائے کرنٹینہ میں رکھا تاکہ کوئی مسافر بھی وبا کے پھیلاو کا ذریعہ نہ بنے تب تو ہمیں کسی نے شاباش نہیں دی اب ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہاں سے اکھا دکھا لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو آگئے ہیں جناب ساری دنیا میں یہ وبا ہے ساری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں پاکستان اپنے آپ کو سنگل آؤٹ نہیں ہونے دے سکتا میں اپنی میڈیا سے بھی التجاہ کرتا ہوں اپنے فیکس دیکھ لیجئے پلیز اس کے بعد کوئی ایسی بات کریں میں آپ کو برطانیہ کی مثال دے دیتا ہوں وہاں پہ یہ خبریں آئیں کہ جی آدھی جو نمبر آئے ہیں پوزیٹیو برطانیہ میں وہ پاکستان سے آئے ہیں کل تعداد پاکستانیوں کی جو وہاں گئے ہیں تیس کا فگر ہے جو پاکستانی پوزیٹیو ہیں اچھا اس تیس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ ٹیسٹ نہیں کرتا ہے ائرپورٹ پہ چودہ دن کرنٹینا گھروں میں لوگ کرتے ہیں اب آپ یہاں سے چلے گئے آپ نیگٹیو تھے وہاں گئے ائرپورٹ پہ پہنچے ٹیکسی میں بیٹھے گھر گئے ساتھوے دن علامات آگئیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قصور ہے وہاں پہ آپ اتنی دیر رہے ہیں اگر علامات آگئیں ہو سکتا ہے وہاں سے ہو میرا بنیادی مقصد کہنے کا ہے جب ہم نے ریچ آؤٹ کیا تو برطانیہ کے ہائے کمیشنر نے مجھے خود کہا کہ جی یہ حکومت کا موقف نہیں ہے یہ اخباروں میں آیا اور انہوں نے میں ان کا شکر گزار ہوں ٹویٹ کر کے واضح کیا کہ پاکستان اور برطانیہ ملک کے بڑی اچھی طرح پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی واپس آ رہے ہیں اور برطانوی شہری برطانیہ واپس گئے تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط خبروں پہ آپ بھروسہ نہ کیجئے پاکستان نے پوری دنیا سے زیادہ رسپانسیبلیٹی شو کی ہے اپنے لوگ واپس لانے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور جو ٹیسٹ بھی سارے کرے سکریننگ بھی کرے باہر جانے والوں کی اور باہر جانے والوں کی بھی اسی طرح ہم رسپانسیبلی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے کرونا کا پیشنٹ نہ جائے تمام پالیسیز فالو ہوں میں پھر سے اس بات کو واضح کر دوں ایسا بلکل نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمارے وزارت خارجہ نے یہ ایشو ڈپلومیٹکلی بھی اٹھایا ہے ہم تمام دنیا سے بات کرتے رہیں گے پاکستان بلکل سنگل آؤٹ نہ تو ہو رہا ہے نہ ہم ہونے دیں گے لیکن میری آخر میں پھر سے التجاہ ہے کہ تمام مسافر رسپانسیبلیٹی شو کریں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے آپ کی سکیت گر رہے ہیں سفر نہ کریں ہم بھی اجازت نہیں دیں گے اور جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں سے واپس آپ کو بھیج دیا جائے گا ملک کی بھی اس میں بدنامی ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ختم میں اس بات پہ کر دوں یاد دہانی کرا کہ تمام پاکستانیوں کی جو یہاں ہیں اور باہر ہیں یہ آپریشن صرف اور صرف سٹرینڈڈ لوگوں کے لیے ہیں نہ کرونا ختم ہوا ہے اور نہ پاکستان کی پالسی یہ ہے کہ تمام فضائی حدود مکمل طور پر کھل گئی ہیں صرف جن لوگوں کو جانا اور آنا مجبوری ہے ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں تو جو لوگ صرف سیاہ و تفریح کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہتے ہیں چلیں جی ہی دارے ہی ہیں ہم ہفتہ دس دن پاکستان سہر کر کے آتے ہیں خدارہ جہاں ہیں وہاں رہیں نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں نہ دوسروں کو ڈالیں کرونا ابھی ختم نہیں ہوا this is only repatriation elective travelers جو سہر و تفریح ویسے ہی آنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں نہ travel کریں ہم آپ کو guarantee نہیں دے سکتے کہ آج سے دو ہفتے تین ہفتے بعد اسی طرح فضائی حدود کھلی ہوں گی تمام دنیا جو ہے وہ اجازت دے رہی ہوگی دنیا کی اپنی policies تبدیل ہو رہی ہیں روز تبدیل ہو رہی ہیں ہمارے control میں نہیں ہے so please کیونکہ ہمارے سامنے اب یہ cases آ رہے ہیں لوگ باہر گئے ہیں اب کہتے ہیں جی ہمیں واپس لائیں گئے تو ہم سہر و تفریح کے لیے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مزدور کو چھوڑ کے آپ کو پہلے واپس لے آئیں سو اپنے آپ کو مسئلے میں نہ ڈالیں ملک کو جو ہے وہ capacity جو ہماری جو ہے اس پہ نہ بوجھ بنیں صرف جن کو ضروری ہے وہ travel کریں لیکن میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا تھا responsibility show کریں باہر جاتے ہوئے جو ہماری policies ہیں میں نے واضح کر دی جو دوسرے ملک کی airline کی ہیں وہ follow کریں لیکن بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی responsibility show کی ہے یا یہاں سے بہت کرونا پھیلا ہے ہم نظر رکھے ہوئے ہیں آنے والوں پہ بھی اور جانے والوں پہ بھی we have been میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ responsibility کسی developing country نے show نہیں کی اپنے لوگ واپس لانے میں اور باہر جانے میں ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سمندر پار پاکستانیوں کا بہت حمل سے انہوں نے کام لیا ہے اور جب یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کا بھی کیونکہ بہرحال screening ہوگی وغیرہ تو کچھ مسئلے آئیں گے مشیر قومی سلامتی موید یوسف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے